خبر شامل کرتے ہیں تونسا شریف سے جہان جانوروں اور پرندوں کے غیر قانونی شکار اور ان پر رواہ رکھے گئے ظالمانہ روائے کے متعلق اگاہی دینے کے لیے محکمہ وائل لائف کی ٹیم نے مختلف سکولوں کے بچوں کو لیکچرز دیے مزید جانتے ہیں سحیل شہزاد کی اس ریپورٹ میں جی بلکل ہے ڈی جی وائل لائف پنجاب اور سینئر وزیر محترمہ مریم اورنگ زیب سہبہ کے ویجن اور ڈیپٹی ڈریکٹر وائل لائف اسسٹنڈ ڈریکٹر وائل لائف دیرہ غازی خان کی عدیت پر غیر قانونی طور پر شکار کرنے والوں کے خلاف گھیرہ تنگ کر دیا گیا ہے محکمہ وائل لائف کی ٹیم نے کاروائی کرتے ہوئے فینسی برز اور توتوں کی خرید و فیروخت اور بغیر لائسانس تیتر رکھنے کے جرم میں تین ملزمان کو چون ہزار روپے جرمانہ کیا یہ کاروائی محکمہ وائل لائف کے انسپیکٹر شہوار بشیر کی سربراہی میں کی گئی جبکہ دیگر ممبران میں ہیڈ وائل لائف واشر کمر اباس محمد تنویر محمد افضل شامل رہے اس مواقع پر محکمہ وائل لائف نے آگاہی مہم کے سلسلے میں مختلف سکولوں میں لیکچر بھی دیئے جن میں گیریجن ہائر سکینڈ سکول گورنمنٹ انگلیش میڈیم ہائی سکول نمبر تین اور مختلف سکولوں میں بچوں اور بڑوں کو جانوروں اور پرندوں کے بریڈنگ سیزن اور ان پر ظلم کے خلاف آگاہی مہم کے سلسلے میں لیکچر دیئے گئے اس موقع پر طلبہ اور اسادزہ سے خطاب کرتے ہوئے وائل لائف انسپیکٹر شہوار بشیر کا کہنا تھا کہ بریڈنگ سیزن میں ان کا اشکار سختی سے منع ہے کتوں اور ریچ کی لڑائی انتہائی ظالمانہ فیل ہے جسے روکنے کے لیے عوام کی مدد درکار ہے انہوں نے کہا انشاءاللہ ہم وائل لائف کی بقا کے لیے حکومت پنجاب کے ویجن کے مطابق کام کرتے رہیں گے آخر میں بچوں میں پمفلٹ بھی تقسیم کیے گئے عوام نے محکمہ وائل لائف کی اس کارکردگی کو خوبصراہا سویل شہزاد وائس نیوز تونسا شریف